اشتركوا في القناة والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المغجلين نبي الأنبياء عميم الرجاء صاحب الجود والعطاء ما هي الظنوب والخطاء الذي كان نبي وآدم بين الدين والماء سيدنا وسندنا وآلنا وآلنا وغوسنا وغياسنا ومغيسنا وبكيلنا وكفيلنا وحبيبنا وكريمنا وتبيبنا وتبيبا قلوبنا ومغال وجمع المناقبنا اعلانا وا اولانا ومالجانا ومأبانا ومولانا محمد وعلا آله واسحابه وإطرته وأولياء لأهل سنته وأولماء ملته أجمعين أما بعد فعل بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إن المودة في قربا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يسلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حضور حضور میری تو ساری بہار یا بہار حضور حضور میری تو ساری بہار حضور 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 برحبة دق roomm حضور 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 اپسے ہے حضور میری تو ساری جدی جدی بہار حضور نہ لیں بابا سے بولن پڑھ لو حضور میری تو ساری بہار مزید آواز نہ بولن کرو تے ذوق پیدا ہو جائے حضور میری تو ساری میں بھی قرار مزید آواز نہ بھی قرار میرا قرار اپسے ہے حضور میری تو ساری اردو ناہگار قرار ہوا کا بڑی ندا مد ہے گناہگار ہوا کا بڑی ندا مت ہے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار اپسے ہے ہے حضور میری تو ساری بہار ہے اور محبتوں کا سلا ایسے قول دیتا ہے یا رسول اللہ محبتوں کو دیتا ہے سنے ہے سنے ری جار نیوں میں یار رگار یار اپسے ہے سنے دی جار نیوں میں یار رگار یار اپسے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار تھا میرا سے ہے محبتوں میں دیتوں سا ساری اللہ تعالی حمد سنا درود لا محدود امام الانبیاء سرتاج الانبیاء خطیب الانبیاء قریب رب العلا آئینہ نور خدا میرے اور آپ حباب دے کریم آکا جان جناب سیدنا محمد مصطفی احمد مصطفی علیہ تحییت و السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگہ بحبوبیت دے اندر درود سلام دا نگرانہ پیش کرنے تو بعد آج دے جمعت المبارک دا انوان عزمت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات شہزادی کونین راحت دل مصطفی ام ابیہاں حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی انہا آپ دے حضور ناز چند گزارشات کرنیاں میں جڑی آیہ کریمہ تلاوت کیتی ہے او دے اندر اللہ دا اعلانے فرمائے محبوبہ اپنے امتیاں پیغام دے دے ہو کہ جڑے توڑے قریبی نے انہاں مودد کرنے انہاں پیار کرنے انہاں عقیدت رشتہ رکھنے تو جو ہے جو ہے ایک اندہ پیار ایک اندیہ محبت ایک اندہ عشق پھر اندیہ مودد انہاں انہاں کہ لو کہ جتھے پیار محبت عشق دیں ہیں حضرت توٹ جاناں پیار اپنے اروج انہوں پہنچ جائیں انہوں کہندینے مودد یعنی جتنئا المودد انہاں نہ ہو بے تے سامان دی دوڑی ٹوٹ جائے سامان دا تسلسل ختم ہو جائے اے دوڑی ٹوٹ جائے سامان دی اگر مبدت ہو بے مرغابی نو پانی نال محبت ہے مبدت نہیں مچھلی نو مبدت ہے مچھلی نو مبدت ہے مرغابی نو پانی بے چکڑ دے ہو بج جائے گی مردی نہیں اور پانی دے جھنور نے نکالو بج جان گے مردے نہیں مچھلی نویں جتا پیارے بار کڑو پہلے پھڑک دیئے پھر او دے سامان دی دوڑی ٹوٹ جان دیئے یعنی مچھلی پیغام دے رہیے کہ اے مبدت ہے اللہ نے فرمایا قل لا اسحالکم علیہی اجرا اللہ المبدت فی القربا فرمایا نبی دی اہل بیت نا المبدت کرے جننا چر سیدان دے قدمہ نا لگے رہو اونا چر زندہ رہو اگر اے نا تو دور ہو جاؤ تو آڑی جان نکل جائے سامان دی دوڑی ٹوٹ جائے اے جیدی یقیدت نے خیادے کہ یا اللہ لبے گا کی فرمایا جیدہ نبی دی اہل بیت غلام ہوئے گا اللہ انہوں جنتی سنت دے گا تے مصطفیٰ دی اتھاں بچو حوز قوسردہ جان بھی اتھاں فرما رہے گا تے جیسے سیدہ میں آج تذکرہ کر لے او تے سیدہ کائنات ختون جنت زہرہ جنت دی کلی جو ہے میرے نبی پاک دکھ سیاپی نجینا دنائے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیں ایک دن میں اپنی امی جان دے کل بیٹھا سا تے میں عرض کتی امی جان اگر تُسی اجادت دے ہو تے میں نماز کملی والے دے مگر نہ پڑھا ہوں میں جملہ کیا ہے امی جان اگر تُسی اجادت دے ہو اگر مادہ بھی احترام سکھنے تے سیاپا کلو پوچھ لے جانا مصطفیٰ کل لے تے اجادت ماں کلو لے ہی جا رہی ہے عرض کتی امی جان اگر اجادت دے ہو تے میں جا ہوا تے نیرا میں ہی نہیں نماز پڑھنی نہ لے میں جانا تے نہ لے تو آڈے وستے بھی جنتی بشارت لے کے یہ ہونا میں جانا عزیفہ بن جمان فرما دنے میں گیا کون ایند والی دے مگر نماز پڑھی کیسا منظر ہوئے گا نماز پڑھی نماز پڑھ کے کون ایند والی باہر نکلے حضرت عزیفہ بن جمان فرما دنے میں مگر 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 جا رہے ہیں میں حضور نو آکھیا نہیں کہ دعا کرو اجملہ قابل توجہ میں آکھیا نہیں کہ دعا کرو سرکار جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجے گلی مڑن لگینے تے سرکار تا چیرہ اگ گئی ہے کہ حضور بول کے فرما دنے مگر حزیفہ تے نہیں آ رہے ہیں آئے 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 مگر حزیفہ تے نہیں آ رہے ہیں قال نعم یا رسول اللہ حضور میں آئے ہیں میں غلام آذرہ میرا نا عزیفہ ہے سرکار نے فرمایا اچھا اللہ تیرے تے بھی کرم کرے تیری ماں دی بھی مغفرت کرے تے تو انہوں دعا انہوں جنت عطا کرے عزیفہ فرما دنے میں نے یہ اکھا میں چھو آنسوں دی لڑی جا رہی ہو گئی یہ عجت میں گلک کیتی نہیں کہ دعا پہلی مل گئی ہے اب آدائی یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے عزیفہ پہلیمان فرما دنے میں سرکار تھے مگر مگر عجیب ہی چھا رہے ہیں تھوڑا جیسے سرکار اگے گئے تھے حضور پر مانے نے عزیفہ تے نے خوش کبری نہ سنا ہوا عرض کتی یا رسول اللہ فیدہ کا ابی و امی حضور اکم فرماو فرمایا آجی اون فرشتہ میرے کو لے آیا ہے کہ آ کے دس کے گئے ہے کہ سرکار یا رسول اللہ اللہ نے توڑی بیٹی نو جنتی بیبیاں دا سردار بڑا چھڑیا ہے یہ تھے گل نہیں مکھی فرمایا اگلی پشارت دیکھ گیا ہے کہ توڑے دوہ شہدہ دیا نو امام حسن اور امام حسین نو سیدہ شباب احل الجنہ انہ نو جنتی نوجوانہ دا سردار بڑا دیتا گیا ہاں 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 جیڑا پڑھ سکتا ہے پڑھ لو جلو جلو جل کی پاکی کا خدا پاک کہتا ہے بیان جل کی پاکی کا خدا پاک کہتا ہے بیان آیا یہ تطہیر سے زاہر حیثان اہل بیت آیا یہ تطہیر سے زاہر حیثان اہل بیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دینے فرما دینے کہ دو سیدہ کائنات خاطفہ تو زہرہ دی ملادہ دویلہ قریب آیا میرے نبی فرما دینے ملادہ دویلہ قریب آیا جو دو سیدہ ختیجہ دے گھر ملادہ تھونڈ والی ہے سیدہ ختیجہ فرما دینے آج زہرہ میری جھولی وچھ نہیں آئی میرے کھر وچھ نور العلا نور چانڈو گیا جلتی بی بیاں میرے ویڑے دا تواف کر نوازتی آگیا تواف کر کے مبارکہ دے رہیانے تے کہہ رہیان ختیجہ کہ نو مبارکوں میں تو نبیاں دے سلطان دی جو جائے تیرے کھر بیٹی او آ رہی ہے جڑی جلتی بی بیاں دی سردار بڑھ کے آ رہی ہے جڑی جلتی بی بیاں دی سردار بڑھ کے آ رہی ہے کونے دے والی خرامہ خرامہ ہے آپ ایک نکلے نے سرکار نو پتہ لے گا اللہ نے منو پیٹی دی تی ہے نبی باگ آپ نرم و نازو قدمہ دے نال سرکار چل کے جا رہے نے جو دو سیدہ ختیجہ دا ویڑایا گیا میرے نبی اندر داخل ہوئے نے فرمایا ختیجہ منو پتہ لے گائے اللہ نے منو پیٹی عطا کی تی ہے عرض کی تی سھوڑیاں مبارکوں میں نالے بیٹی آئیے نالے جنتی بی بیاں دی سردار آئیے سرکار نے فرمایا لے آدھرہ منو مخار میری بیٹی کمیں دیئے سرکار نے اٹھایا یہ در چودھوی را دچان مصطفیہ ادھر سیدہ زہر آئے سرکار نے چکیا جو کہ چیرے جلی گاوہ ڈالیا عرض کی تی سھوڑیاں باڑی بیٹی دا چیرہ کنے دائیں فرمایا لیلہ تل پدر فرمایا میری بیٹی دا چیرہ انجے جنے چودھوی را دچان مندہ حضور نے اٹھایا اٹھا کے سرکار والا نو سنگ دینے پہ تو جو ہے والا نو سنگ دینے پہ سیدہ ختیجہ کیندے نے اچکیتی سونیا اے والا نو کیوں سنگ دیو پہ سرکار نے فرمایا میری بیٹی جنت دی کلیئے ادھر ناز زہر آئے سیدہ زہرہ نے سینے دینال لگایا پیار نل آپ نے متھا چمیہ متھا چمیہ سینے دینال لگایا سیدہ زہرہ جو باپ دینے سینے لگیاں تو تسی آج بھی پریکٹیکل ہی جا کے دیکھ لو تو تر کوئی نصیبہ والا یووے گجڑا پیو دینے سینے لگ دے تی آج بھی دوڑ کے اپنے والا دینے سینے دینال لگ جا دیئے مجھو کی بجائے کہ پیغام آنے مصطفیٰ نے پہلے دن چک کے سیدہ زہرہ نے سینے دینال لگایا میرا ڈٹ کے کہا دیو سبحان اللہ سیدہ زہرہ فرمادی نے میری ساتھ سال دی امرے سیدہ زہرہ فرمادی نے میری ساتھ سال دی امرے کافران دیئے بی بی ہیں میرے گھر جو دروازے دیکھی آئے گئی ہیں او نا آ کے دروازہ کھڑکایا دروازہ کھڑکا کے کہنینے جا نبی اسیدونو نبی میں ماندے کلمانی میں پڑھتے اختلاف اپنی جگہ دے وے پر محمد اپنی بیٹی نو ساتھے شادی بیاواتے تے کھل لیا کرو اختلاف بھی اپنی جگہ دے وے زہرہ نو ساتھے تے کھل لیا کرو شرکار فرمایا اچھا میں اندر جانا جا کے اپنی بیٹی نو پوچھ لینا میری بیٹی دی کی رد آئے شرکار اندر جا کے فرمایا زہرہ اردکیتی جی بابا فرمایا زہرہ اردکیتی جی بابا فرمایا باہر کا فرادیا بی بیاں تے نو لینہ یعنے تے نو شادی تے لے جانہ یعنے دنیا والے یوں ایک دواری پوٹی پیٹی اے ایک مصطفہ دی پیٹی اے سیدہ زہرہ نے ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ کے اردکیتی بابا فرمایا باہر کا فرمایا زہرہ اردکیتی بابا فرمایا زہرہ پر شادی تے میں نہیں جانا اوہ منو شادی تے نہیں دولانا یعنے جیڑے میرے کپڑیا نو پیواندے لگے ہوئے نے میری چادر نو جیڑے ٹانکے لگے ہوئے نے اوہ بخانا یعنے اببا جی میں نہیں جانا منو دوڑی عزت پیاری ہے منو شادی نو پیاری نائی نائی آج چودہ فروری دہ دینے دنیا والیوں آج لوگ ویلہ ٹائٹے منا رہنے کسے دیتی بیندی عزت نو چھال رہنے لوگ کہنے دینے اسی محبتہ پیغام دے رہا اسی محبتہ پیغام دے رہا پر دنیا والیوں میرے نبی نے فرمایا جس عورتیں والا دے ہوتے کسے غیر محرم دی نظر پہ جائے مال بھی جہنمی اندائے اگر غیر محرم اگر غیر محرم اپنے غیر دی نگان لے اوڑتیں جھنم باجبے اگر اوڑت پڑھتا نہ کرے سیدہ زہرہ دا اس باوے کھلو سیدہ زہرہ اپنے بابل ورد کر دینے بابا اے میرے بابا شادی تھے میں نہیں جانا وہ میرے ٹانکے وخانہ یانے نبی باہر آگے اجے شرکار نے اپنے باب بار رکھیا اے درو نبی بار آئے نے او درو جنتا دا مہمان جبریل غلامی کا نواز تے کملی والے تے بوبے تے آگیا شرکار نے فرمایا جبریل دکھ در آئے ارد کی تے کملی والے آئے زہرہ دی تے مر دیئے میں شادی تے نہیں جانا پر خالق دی مر دیئے زہرہ نو شادی تے جانا ہی پہنائے اے درو زہرہ شادی تے جائے گی او درو کافرہ دیئے بی بیا نو کلمہ نصیب ہو جائے گا نبی دی بیٹی نے چھمب ماری چھمب ماری جنہوں ٹانکے لگے ہوئے نے نبی دی شادی چھمب مار کے دروازے چھمبا نکلی کافرہ دیئے بی بیاں اونا دیئے انگلہ موں میں چپے گئیا ایک دوجہ دے نال کلہ کر دیا میں کھیندیا نے اسی تے زہرہ دی پسٹی پسٹے لے کے چلنے شا اسی گانے شا زہرہ دے کپڑیا نو پیواندے لگی اوڑ گے اسی تے تا لے کے چلنے آ پر بللہ جنج دے کپڑے زہرہ نے پائے نے انج دے کپڑے تے جان جو جو دھولنے بھی نہیں پائے جنج دے کپڑے تے دھولنے بھی نہیں پائے جنے کپڑے نبیدی شدہ دینے پائے پھر ٹورکیا جا رہیانے اپس کلہ کر دیا میں آنیا نے پتا نہیں لگ دا زہرہ کل لیے کہ نال بھی کوئی ہو رہے ہاتھ میں گھے بیچو آبا دائیں یہ نبیدی شدہ دینے جنن دیا ہورا آسے پاسے پکھیاں چلن واسدے زہرہ دین نوکری لئی آگیا نے شدہ دین ٹورکے جا رہی ہے جدو چانج دے اندر سیدہ زہرہ نے پاب رکھیا یہ درو پیر رکھیا وہ دھولنے کی نگاہ اٹھی وہ اٹھ کے کھلو گئی زہرہ کریب گئیا دولن کھین دیئے زہرہ ایک کپڑے کی تھو لینی ایک دے کلو سلائی کروائے نی سیدہ دارہ نے فرمایا اوہ کپڑے نے جنے میرے بابا لوں جنت بھی چوت تو فیہوں دے نے دولن کھین لگی جے کپڑیاں دی لوڑوں م میں مینوںوووی چائی دے اوڑ اینج دے کپڑے تے کتھو لے آما سیدہ جارہا نے فرمایا کپڑے توانوووی لاب جاڑگے کلمہ میرے بابیدہ پڑھ لاؤں کلمہ دوشہ پڑھ لائے کپڑے تھانوں بھی لابی جانگے فرمایا پڑھ لاؤں کلمہ لاؤں کلمہ لاؤں ایک آن سیدہ جڑی خطونیں جلے دے جنتی نوجوانہ دی سردار سیدہ خطے جاتو لکبرا آ فرمانین ایک دین میں سیدہ زہرہ دعا کیا زہرہ ارض کی تیجی امہ جال فرمان زہرہ دو لبید باد شادی بیٹی تینار ملکہ مکہ دیتی تیرے تیری ماں بھی کوئی آم نئی میں دھن ملکہ مکہ 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 تیرا باپ نبیان دا باد شادی آتے نو بزاروں نوے کپڑے لیا دیا تیرے کپڑے نو پما دل کے ویلے زہرہ دیاں اکھاں ویچ آنسو آگے ارض کی تی امہ عورت کپڑے نل نئی سجدی عورت اگر سجدی عورت پڑھدہ کر کے سجدی عورت دا زیبہ پڑھدہ ہے ارض کی تی امہ منو کپڑے دی لوڑی نہیں عورت دا ماں نہیں پڑھدہ ہے منو کپڑے دی لوڑے نہیں مسلمانو چودہ فروری نو بے حیائی دن منانوالے ہو فہاشی اور اریانی نو عام کرنوالے ہو اللہ دی لاتھی بڑی بے آواد ہے دروس راب کھولو چائنہ دے اندر انہوں نے بے پڑھدگی کی تھی انہوں نے کیا ساڑھی مرضی ساڑھا جسم ایسا پڑھدہ نہیں کرنا رب دا عذاب نازل ہویا ہن عورت مرد سارے ہی چیریاں تن نقاب ڈال کے پھر دینے پہ بی بیاں کپڑے اندر ملبوس نے اور پڑھدہ کیتا جا رہے ہیں کہ بیماری کو لو بچیا جائے صدقے جاں مدینہ دیا لادیا جیڑیاں گلہ لوگ اج مندینے پہ حضور چودہ سو سال پہلی دست کے چلے گئے تو جو ہے اپنی بیٹی نو سنڈریلا دے کاٹن دے خان نہ لو بیتا رہے اپنی بیٹی نو روزانہ رات نو خدون جنت کتاب دا سبق دیو کتابہ کھول رکھو کہ کھول کے دس ہو کے نبی دی بیٹی دا اسوا کے میدائے عورت کپڑی آنا نہیں سجدی عورت بزار دی زیلت نہیں عورت گھر دی زیلت ہے مسلمانوں اگر شیف دے چھلکے نو اتار دیتا جائے تو شیف نو کیڑا لگ جاندہ ہے چھلکہ بھریق ضرور ہے لیکن شیف دی حفاظت کر رہے آئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیڑی عورت پڑھتے میں شروع گئی کل قیامت والدین سیدہ زہرہ دی کنیرہ کے اندر سمار ہو کے جنت میں داخل ہو جائے اس باپ نو اور اس بائی نو اور اس خامد نو خیال کرنا چاہیے جیڑا خامد اپنی موٹر سیکل دے پچھے اپنی بیوی نو بٹھا کے فہاشی تے قریانی دی نمائش کر دے کہ پھر لوگ کہنے نے ساڑی ہیں عزتہ محفوظ نہیں عزتہ کیونے محفوظ ہون گیا عزتہ او دی محفوظ ہو بے گی جیڑا در مصطفیٰ دا غلام ہو جائے گا ویلنٹائن دی منان دا نا محبت نہیں اگر کسی نل محبت ہے تو انو نکاہ بچ لیا جڑا مصطفیٰ نے طریقہ دیتا ہے کسی دی عزت نل کھلواڑ نہ کر نہ کھیڑ کسی دی عزت نل خیال کرتو ہی کسی ماں دا کتریں تے تیری بھی گھر کو پہن ہوگی ہاں بے حیائی اور بے غیرتی دے دین منانے لوگا نو چھڑ گلے چاہیے دنے اسی در مصطفیٰ دے غلامہ دوروں ٹردائے تے کو ویخ کیا کیا سرکار دا غلام آگیا ہے اس وقت میں کہنا بلدے رسول سیدہ تہرات تیبہ بلدے رسول سیدہ تہرات تیبہ شرم و حیات ملک دی سالار فاطمہ سرم و حیات ملک دی سالار اے شادی بیادی اس مہنگیہ نے انہوں تے لوگ اے میندی دی رسم لوگ کر دیں کتنی غلید رسم اپنے دن والا فیصلہ کر کے دس ہو کہ جڑا مووی بنا رہا ہوں دا او غیر محرم ہوں دا کے لئے بولو جڑے کوٹھیں دے چڑے ہوں دے او غیر محرم ہوں دن کے لئے پراغ کے نشدہ ہوں دے پہن دے اتویج پیچھے ممبتی پکڑا کے پیچھے کھڑا کر دیتا جاندہ پہنہ پیچھے نشدہ ہوں دے پراغ کے نشدہ ہوں دے پھر لوگ کے لئے سہیڈی عزت محفوظ لیں عزت کے میں محفوظ ہو گئے جس عورت نے شادی دی پہلی رات میک اپ کیتے ہیں دے بضو نہیں کر دی پھئی کہ میں میک اپ کیتے ہیں وہ دے کر نوشو پاک پہ پیدا نہیں نہ ہو سکتے ہیں وہ دے کر بابا فرید پیدا نہیں ہونا کہ جہ زہرہ دے پڑھ دے دی وارس ہو گئے دے پتر بھی پھر سلطان باہو ورگے پیدا ہوں دے ماں دا کردار صاحب ہووے باب دا کردار نیٹ اینڈ کلین ہووے فرید پتر بھی تے بلی پیدا ہوں دے وہ جو ہے نا خدا رہا اے مہنڈی دی رسم دا بائی کارٹ کرو اے اریانی دی رسم دا بائی کارٹ کرو جب مہنڈی کرن دے دل کر دے تے مستفادہ ملاد سے جا لے کر حضور دنبیلات سے جا لے کر وہ شادیدہ بھی کتنا مدہ ہو آخری بات اجازت نبی پاک نے اظہرہ پاک نے اتنا پیار سی کہ حضور جدو کتے جاندے ساڑنا تے سب تو آخر تے سیدانو ملدے ساڑنا جدو آن دے ساڑنا تے سب تو پہلے سیدانو ملدے ساڑنا اور میری تے تو آڈی روحانی امی جا نظر تے سیدہ آئیشہ تو صدیقہ عطیقہ صدیق باپ دی صدیقہ بیکھی کچھ سے آگیا کہ یا سیدہ امہ جان تُسا نبی پاک تھا کو ہم شکل بھی بیکھی ہے بولو کہ سیدہ آئیشہ فرمان دیلے جنہی کا ہم شکل مصطفیٰ میں نہ سیدہ پاک میں کسے نو بھی نہیں بیکھیا سیدہ ٹوڑ دی ہوں دی مصطفیٰ آ رہے ہیں سیدہ گل کر دیئے سنٹی سرکار گل کر رہے ہیں جنہی چال دھال اور اتوار زندگی اتوار زندگی سنٹار دوالم درنا ملتا ہے اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا سار یا دیا نسلہ پترہ تو شروع ہو لگی یا میں محمدی عربی اومہ جیدی نسل میری بیٹی سیدہ فاتیمہ تو شروع ہو سردار جو بھی منگے در فاتیمہ تو منگے بھئی اونو دعوت تھی جنہی سیدہ دے در دی بھیگ دی ضرورت تھی جنہی چاندہ نا میری جولی سیدہ دی خیرات پہ جائے جنہی محبت ہے اوڈی محبت نہ پڑ لے سردار جو بھی منگے در فاتیمہ تو منگے سردار جو بھی منگنا در فاتیمہ تو منگے مختار قلدی بیٹی مختار فاتیمہ مختار قلدی بیٹی مختار بیٹے شہید بیٹے شہید بیٹے شہید بیٹے شہید ملک دی سالہ آیا جدوی سیدہ کھڑے ہو گئے حضور اسموں کواں تدیمیاں کے پیار فاطمہ